مٹھی میں ہے تھا میں صرف ہزار اور ذہن میں ہے کھانے بے شمار اور چنی ہے فوڈ سٹریٹ بورٹ بیسن کی جناب میرا دل یہ کہتا ہے ہزار میں یہاں کے سب کھانے کھانا چاہتا ہوں میری ساتھگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں ارے کیسے میں اس دل نادان کو سمجھاؤں کہ صرف ہزار میں میں بورٹ بیسن پہ اتنا سب کیسے کھلا ہوں ایک طرف بڑے بڑے برینڈز کی بھرمار تھی تو دوسری طرف دل کی بھی ڈیمانڈز تھی ہم بھی ٹھہرے آ کر خطروں کے کھلاڑی اور پھر حمد کا تعویز باندھا بازو میں آپ بھی نظریں سکرین میں باندھ لیں اور دیکھیں کہ یہاں آپ ہزار میں کیا کیا کھا سکتے ہیں یوں میں ہمیشہ کی طرح اپنے روایتی انداز میں اپیسوڈ نمبر ففٹین کے لیے آگے بڑھا آہ تو صحیح بھائی یہ بورٹ مثل میں ہزار اوپے لے کے آنا ہے آبیل مجھے مار والی کہانی کر دی ہم لوگوں نے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن تم حوصلہ رکھو بھائی میں بھی بلکل مریل ہزار دی بڑا تگڑا کڑکیلا نوٹ لے کر آئے ہوں ہزار کا اور کچھ نہ کچھ یہاں پہ بات بن جائے گی اور ظاہری بات ہے چیلنج تو یہ یہ نا مزہ تو اسی میں یہ نا میرے بھائی بورٹ بیسن میں ہزار اوپے میں کتنا کچھ کھا سکتے ہیں مزہ تو آ جائے گا ملکہ بھائی مجھے لگتا ہے ساید بھائی نے ہزار اوپے کو بچپن سے پالا ہے دیسی کھی کھلا ہے دیسی ہندے کھلا ہے اس کا امچان ہے بھائی مہجید کو یہی ٹینشن لگ گئی ہے کہ آج ہم لوگ بھوکے پیڑ واپس جائے مہم ہم آئی میرے کو تیشہ دخو رہے لے ٹینشن نہیں لوگ بھوکے پیڑ واپس نہیں جاؤ گا میں تمہیں کھلا کے جاؤں گا اسی ہزار پی میں آچھا ہاں اب وہ دیکھتے ہیں کہ کھاتے ہی ہزار پی میں شرط یہ ہے دیکھنے والی بات یہ ہے وہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں نا یار بول بیسل پہ چرسی تکا چرسی کڑائی آرے مجھے جکھر آنے لگا ہے اب ہاں تو سعید بھئی پھر کیا کھلا رہے ہو بھائی ہمت ہے مردہ مدد ہے خدا کا نعرہ مار کے نا میں تمہیں سب سے پہلے آن کے ٹیپو کا برگر کھلاتا ہوں آہ سنا تو ہے آہ سنا ہے نا تو آجا اور اس کی برانچیں بھی یہاں پہ دو تین ہیں کسی ایک برانچ میں گھل جاتے ہیں اچھی ہوئے لینے اور وہاں کا تمہیں برگر کھلاتا ہوں یہاں پہ تو لمبی کتار ہے بند کباب کی لیکن ہم لوگ کھائیں گے یہاں کا انڈا چیز بند کباب ششکے تو بہت بھی زبردست دے رہے ہیں ابھی کھا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی سب نے مل ملا کے کیا ٹیس بنایا ہے چیز کا ٹیسٹ اتنا آیا نہیں باقی اوورال ملا کے تو اچھا ٹیسٹ ٹیسٹ کا لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چیز کا ٹیسٹ بہت زیادہ آئے گا اب شاید اس کے اندر جو کباب اگرہ ڈالی ہے چاہو یہ اس کی جو وہ کباب ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ شاید چیز کے ٹیسٹ کو اٹھنے نہیں دے رہا کیا چکر دوبارہ کھا کے دیکھتے ہیں اب آیا نا بھائی چیز کا ٹیسٹ اور آپ بلکل سادہ کباب ہی کھاتے ہیں چیز کے بغیر ہی تو اس میں ہی اچھا ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے لیکن جب چیز ایڈ ہو گئی اور اوپر سے ایگ نے بھی اپنا ٹیسٹ اس کے اندر چھوڑا تو کباب، چیز اور ایگ تینوں نے مل کے بڑا اچھا ایک ٹیسٹ بنایا ہے اس کا جو کباب ہے یہ بنا ہوا ٹوٹلی ڈال کا لیکن صرف ڈال کا ہی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے شامی کباب کا بناو ایسا بھی توڑا توڑا ٹچ آ رہا ہے اس کا ہاں تو ماجید میاں یہ ٹیپو والوں کا انڈا چیز کتنے روپے لے گیا دو سور پہ یہ لے گیا بھائی اب ہمارے پاند آدار میں سے آڈ سور پہ رہ گیا آڈ سور پہ کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ تسلی رکھو کرنا پڑے گا بھائی کچھ اچھا ہی ہوگا ہاں ہاتھیار نہیں ڈال لے مقابلہ کرنا ہے بقاعدہ آگے پیچھے آگے کوئی یہاں بیٹھ جا وہاں اگر ان کو قصہ پتا لگ جانا کہ ہم لوگ پونسا کونٹینڈ لے کے نکلے میں تو کوئی بھی ہمیں نہیں بلائے گا اب ہی کہہ رہے ہیں چرتی تک کا بیٹھک بیٹھک پشاوری بیٹھک پشاوری بیٹھک پشاوری دن پھلاnaden وہتوج لگا ہوا ہے اور سامنے رونے کہ وہ شہر ہوا ہے وہ سامنے اللہ mRNA وہ ساتھ میں اس ت lifetime بیٹھا ہوا ہے کڑائی بنا رہاostat یاگے آپ کو اب میری باز Something میری جب میں 800ین آپ کو یہ روٹی دے دیں گے رہتا بھی دیں گے صلابی دیں گے وکورڑنگ کیے دیں گے ودا Sunshine اور پھر کتنے دن پاس بیٹھائے رکھوگے اگر میںئے پیسے پورے نہ ہوئے تو مجھوائیں گے ان سے دھویں گے ہم ایسے ماں جی یہ ہے کہ یہاں پہ باقی فوڈ سٹویٹس کی طرح ہم لوگ چھے چھے ساسا چیزیں ہزار میں کھا لیتے تھے یہاں پہ مجھے وہ امیدیں لگ نیری اب تک جانا ایسی بات نہیں ہے بھائی کھائیں گے ضرور ایسا نہیں ہے کھالی پیٹ جائیں گے کھالی پیٹ تو نہیں جائیں گے لیکن جانا تھوڑے ایلا تائٹ لگ رہے مجھے تائٹ لگ رہے ہاں چیلنجنگ ہے چیلنجنگ ہے واقعی جو بات ہے اب اب کیا کہتے چلو ایک چیز ہوئی ہماری تو اب تک دوسری چیز کیا ہونی چاہیے ماجد یہاں پہ دیکھو ویسے جو ہمارے جو حالات اور جو بجٹ ہیں مجھے تھوڑا باقی فاسپورت سوٹ کر رہا ہے فاسپورت سوٹ کر رہا ہے یہاں پہ تو فاسپور کے حساب سے کراچی بروسٹ وگرہ فیمس ہے لیکن ان کے تو بروسٹ اور ان پہ تم جاؤ گے نا چھے چھے سو ساتھ ساتھ سور پہ ہاں سدے چیریاں نا مطلب ہی نہیں اندھا کہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوں تو آج ہوں پھر یار سینڈویچ کر لیتے ہیں سینڈویچ کا ہے موڈ سینڈویچ میں میں کھلاتا ہوں سپائیسی چکن والوں کا چکن کلپ سینڈویچ یہ کچن ہے کافی انگرنا اندر تیار ہو رہے ہمارے وہاں بننے کی جانے کی بینہ درشن کے جب آئے گا اسی وقت ہی ہم لوگ یہ دیکھیں گے بھائی کیسے ہیں دیکھنے میں اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے مطلب یہ گھنگٹ والی دلن آنے والی یہ پرانے دور میں نہیں ہوتے تھے ریتے ہوتے تھے جو لڑکے کو دلن دکھائی نہیں ہوتے تھے دارک چاہ دی رہا تھی جو دیکھتا وہی والے چکر ہماری arrange marriage ہو گئی ہے جو بھی آئے گا جب آئے گا ہم آپ سے ملوا بھی دیکھیں اور ہم کود بھی دیکھ لیں گے ہمیں کیسا مال ملا ہے 10 minutes later یہ دیکھو آگئی بھائی تمہاری ہونے والی اور تمہارے نصیب اچھے ہیں اور تمہارے گھر والوں کی پسند بھی اچھی لگ رہی مجھے لگتا ہے اس کو دیکھ کے گھر والوں کی پسند بہت اچھی ہے میں نے تو دیکھی نہیں تھی انہوں نے چلو دیکھ کے کر آگیا کہتے ہیں کہ سورت پہ نہ جاؤ سیرت پہ جاؤ تو اس کی سورت تو اچھی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس سینڈ ویچ کی سیرت کیسی ہے لیکن دو کو یہ غلط بات ہے دولن میری یہ کھا کہ تم دکھو یہ غلط بات ہے بڑا ہرامی ہوگا ساتھ میں بڑی زگزگ اور بڑی خوبصورت سی کٹی بھی فرائز بھی دی رہے ہیں رنگ مرنگی کالسلو ہے ساتھ میں یہ کیچپ بھی دے رکھی ہے بھائی ہمارا فیصلہ بڑا اچھا رہا سپائی چکن والوں کا یہ سینڈ ویچ کھانے کا سب سے پہلے تو پریزنٹیشن میں ہی میرا دل جانا اس نے جیت لیا دیکھنے میں بھی پریزنٹیشن کے حساب سے بھی اچھا ہے اور کھانے میں بھی اچھا ہے جو اس کے اندر آپ کو پتا ہے سینڈ ویچ کے اندر کون سی نورمل چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کے اندر مائے ہوتی ہے اس کے اندر چکن ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کوکمبر ہوتا ہے اور اگ وغیرہ ہوتا ہے یہ تو سب کو پتا لیکن جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں سائیڈیں کئی کئی جو نا اس کی جو ایجز ہیں جو باؤنریز ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کئی کئی خالی مل رہی ہیں لیکن آل آور پہ بہترین تم ہے بھائی تم ہے ہاں تو ماجی جے چکن کلپ سینڈ ویچ ہمارے کتنے روپے لے گئے ناظرین کو باتا ہو یاد یہ 390 کا تھا 390 کا تھا نا بیسے اچھا تھا ورنہ امومن آپ بیشن پہ کئی اور کھو نا سینڈ ویچو اگرہ اس طرح اب یہ بتاؤ کتنے مکے کتنے رہ گئے ہمارے پاس 590 روپے ہمارے خرچوں گئے اور 410 روپے ابھی بھی باقی ہیں تو اب ان 410 روپے کو کیسے آویل کرنا ہے کہاں پہ ہم لوگوں نے کارامت بنانے ہیں رول ان کا رول نہیں کھایا پھر لوگ بولیں گے کہ جا کے کیا کیا تو پھر آؤ پھر ہمیں رول ان کا یہ رول کھلا دو اور ویسے فیمس ہے فیمس ہے ابھی کھا کے دیکھتے ہیں کہ ایسی فیمس ہے جو بات ہے جو بات ہے اور جو مجھے بھی یہاں رول ان کی جو وائد نظر آرہی ہیں بہت ہی اچھا ماہول بناوا ہے فیملیز ہیں وہ گاڑیوں میں بھی بیٹھ کے کھا رہی ہیں باقی جو جائنٹس وغیرہ وہ بہت ہی بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور بہت ایک ساف سترا اچھا ماہول ہے اٹریکٹیو سا ہے بڑا سموکی سا ایک ایٹموسفیر بناوا ہے خوشبودار دھویں اٹھ رہے ہیں بار بی کیو سے اور ایک لیول ہے کچھ بھی آکے کھایا میں نے کھایا تو نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہاں بیٹھ کے جب ہم لوگ یہ سنگل رول بھی کھائیں ہیں تو ہمیں یہ مزہ دے گا ویورز ہم نے مانگایا رول ان کا چکن کرسپی رول ساتھ میں یہ دو چٹنیاں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی یہ تو رول کی اپنی ہے باقی یہ ہے جو بھار بی کیو کی چٹنیاں ویسے ہمیں یہ دی گئی ہم نے بولا توڑا سا ہورے تڑکا لگا تو بھار بھی کیو بھی الگ سے تو اگر کوئی مانگتا ہے تو ان کو دے دی جاتی ہے اور اس کے الگ سے چارجز چارج نہیں کرتے تو جب دونوں آئی ہیں تو بھائی دونوں چٹنیوں میں ڈپ کریں گے اور میں نے تو ڈپ ایسا کیا کہ ساری بھار ہی نکال دی ابھی کھا کے دیکھتے ہیں بھائی اس کا کیا ٹیسٹ ہے پیچھری اور آئیس دے گی رہے ہیں یہ ایسا ہی نہیں آئی بھی اس کے ٹیسٹ کے پیچھے آئی بھی ہے اور نہ جانے خیر ان میں سے لوگوں نے چکن کرسپی رول کس کس نے مانگایا کس نے نہ مانگایا لیکن یہ رول کھا کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی باقی چیزوں میں بھی کیا ٹیسٹ ہوگا جیسے کہ اس کا نام ہے چکن کرسپی چٹنی رول چکن کا اپنا اندر سے تو خیر اتنا اس کے مسارہ نہیں ڈالاوا کیونکہ وہ کرسپ لگا ہوتا ہے صرف لیکن اس کے باواجود بھی یہ اپنا ٹیسٹ ایک اچھا سا دے رہی ہے اور اس کی جو دوسری بات مجھے اچھی لگی نا اس کے اندر جو چکن کی وہ بھی اچھی کاسی ہے اور اس قانٹی کا پتہ ہے آپ کو اندازہ کیسے ہوتا ہے جب آپ پہلی بائٹ لیتے ہیں ہمومن پہلی بائٹ ہی ہوتی ہے بلکل اونے والی اس پر اتنا آپ کو مواد جو چکن ہوتا ہے اندر جو میٹ ہوتا ہے اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن اس کی پہلی بائٹ میں مجھے چکن آیا اچھا کھا گا دام ہے بھائے دام ہے ہم آجے تو اس رول کی کیمت ذرا بتا دو یار یہ رول تھا ٹو فس کی کا آپ کو تھوڑا زیادہ لگ رہا ہوگا سننے میں لیکن نہیں چیز اچھی تھی بھائی چیز بہترین تھی اس سے سابس اگر کسی نے کھایا جب تو پتا ہوگا رول ان بھائی ایک اپنا اس کا مایار ہے اب ہمارے پیچھے پچ گئے ہیں صرف ایک سو ساٹھ روپے لیکن ایک سو ساٹھ روپے میں ابھی بھی ہم لوگ ہمت نہیں آر رہے بھائی کچھ نہ کچھ کھانا ہے تو بتا بھی تو کیا کھانا ہے تم نے اگر کچھ میٹھا ہو جائے ابھی تو کچھ بہتر ہو جائے اگر نہیں میٹھا ہی ہو جائے ابھی تو تین چٹ پٹے ہو جائے توڑے نمکین چھدکیں اور میٹھے میں میں تمہیں ٹروپک سے چل کے آئسکریم کریں ٹروپک ایک بڑا برینڈ ہے اور تم سوچ رہے ہوگے ٹروپک میں بھائی ایک سو ساٹھ روپے آئسکریم آئے گی پاگل آگل ہوگا ابھی میرے بھائی میں اسی ٹروپک برانڈ سے میں تمہیں کھلاوں گا آئسکریم کھلاوں گا باقاعدہ سکوپ کھلاوں گا کوئی بھی فلیور تمہارا پر بے تاشا فلیور ہوں گے ان میں سے کوئی بھی تمہیں ایک سلیکٹ کرنا ہے اور تمہیں وہ کھلاوں گا چلو پیچھے گاڑی بھی آری اندر چل کے یہ نا فلیور ڈیسائیڈ کرتے ہیں بڑے چوڑے میں یہ نہیں باتانا کہ ہمارا پہ صرف ایک سو ساٹھ روپے پڑے ہیں کیا سوچ ہے رہے تیری فلیور تو بہت زیادہ کونسا کھانا ہے یہ فلیور تو اتنے سارے لیکن میں سوچ رہا ہوں یہ وائیڈ بیریز جو پڑا ہو رہا بھائی جنگی سوچ لے وائیڈ بیریز وائیڈ بیریز لگوا دیتے ہیں اور کون کونسے پڑے میں ہے سوبری ہے رکھ دیری ہے اور یہ کلفا ہے براؤنی ہے چیز کے کے چوکلٹ ہے یہ ہے کافی کوکی پائنےپل پستچو کرمل آئی بہت سارے ہیں لیکن ہم نے سلیکٹ ہیا ہے وائیڈ بیری سکوپ تو بھلے ہی ایک ہے لیکن برانڈ کا ہے اندر کا مال اس سے اندازہ ہو رہا ہوں اور ہم لوگ اتنے جوڑے میں یہاں بیٹے میں جیسے ہم لوگوں نے پورا جانے ان کا فل مینی آرڈ کر دیا آئیس کریم بغیرہ گا یہی تو کونپیڈنس لیول ہونا چاہیے اور ہمارے اندر ہے تو آئی کھا کے دیکھتے ہیں وائیڈ بیریز جب آپ اس طرح کی برانڈ سے آئیس کریم کھاؤ آپ کے زبان پر جیسی آتی ہے اتنی سمودھ سمودھ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے ایک اچھے برانڈ کی اچھی قولیٹی کی آئیس کریم کھائی ہے کیونکہ انہوں نے یہ بتا ہے کہ پیور ملک اور جس فروڈ کی بھی جو آئیس کریم ہے اس کے اندر پیور ملک اور وہ فروڈ ہی ڈال کے ہم لوگ بنادے کوئی آرٹیفیشل اس کے اندر مطلب ہو نہیں ہوتا ہے فلیور آرٹیفیشل فلیور نہیں ہوتا سیرپ یا کوئی سیکرین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو واقعی وہ کھا کے نظر آیا ماجی جو بات ہے اگر آپ کو چکر لگے آپ کو ٹھائے کریں گے لیٹرلی آپ کو بہت ملات ہے ہاں لٹرلی وہی والا ماجید تمہیں کیا چاہیے اس ہزار پی میں میں نے تمہیں بوٹ بیسن جیسی جگہ سے کیا کیا تمہیں کھلایا اس طرح کی آئس کریم اس طرح کی لوگ صرف ہزار روپے کی تو اس طرح یہ ایک آئس کریم کھانے آتے ہیں چل چوٹا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بولے جا رہے ہیں کہ ماجید میں نے تمہیں کھلایا ہزار پی میں ماجید میں تو کھائے نہیں سارا تمہیں یہ دیکھو ایک چمچ میں لیتا ہوں باقی جائے اگلا سیشن ماجید کا ہی ہوتا ہے ماجید کھاتا ہے بیک سکرین جب ہی تو لوگ کتے ہیں ایر اتنا کھاتے ہو تمہیں لگتا نہیں جاتا کدھر ہے وہ ادھر جاتا ہے اب بھائی یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتے ہیں نظر لگ جاتے ہیں مینا نظر لگی یہ حالت ہوئی کمزور ہوگا نظر لگی تو ختم ہو جائیں گے وہ بھو سائٹ ہو جائیں گے چناب یہ ریٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لگا ہوا 149 یہ اتنے کا پڑھائیں ہمیں ایک اس کو تو پیچھے اب ہی بھی ہمارے پاس دس سور پہ رہے گا دس سور پہ ہی نہیں ہے شاہی نوہا لے لیتے ہیں کچھ کچھ ملے گا یہاں پہ نہیں بھائی یہ منٹوس اور پانوان پڑھیں دس سور پہ ہمیں دھکا ہی ملے گا دس سور پہ بچے تو وہ بھی جانا اس نے کسی غریب کو نہیں بکشے اور یہاں سے شائل لکس لے لیا ہاں ہوتا رہاں ورنہ تو ہر ویڈیو میں ہم لوگ کسی نے کسی کو دے ہی دیتے ہیں لیکن آج اس نے بلا بھائی شائل لکس ہو جائے میرے لیے لیے کی ملی مجھے بدنام کرتے ہو دو دو شائل لکس ہی ہیں یہ بتائیں کہ بورٹ بیسن جسی فوڈ سٹریٹ پہ ہم لوگوں نے ہزار میں کتنی چیزیں کھائیں یہ تو آپ لوگوں بھی پتہ ہے اب یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک کھائیں ہم لوگ اور بھی کچھ کھا سکتے تھے اور یہ سوچ کے بتانا جو بورٹ بیسن پہلے کبھی آئے ہیں وہ اس فوڈ سٹریٹ کو مدے نظر رکھے پھر ہمیں بتائیے گا کہ بھائی اور یہاں کی فوڈ سٹریٹ آپ کو انداز آئے کہ یہاں پہ ہلکے میں کوئی بھی نہیں آتا تو اس حساب سے ہم لوگوں نے ہزار پہ کو کس طرح سے ایڈجس کیا یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے بھائی صحیح کیا کہ نہیں کیا اور ویڈیو پسند آئی تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ضرور لائک کر دیا کرو سبسکرائب نہیں کرتا وہ بھی کر دیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہلکی سی انگلی لگے گی بس سبسکرائب ہو جائے گا اور ہمیں آج کی ویڈیو میں صرف پندرہ سو لائک جائیں صرف پندرہ سو لائک پندرہ سو لائک وہی بڑی بات نہیں صرف آپ یوں لائک کر کے چلے جائے کرو ویڈیو کے اینڈ میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں جائے گا ہلکا سیوں انگلی مار دیا کرو ٹھیک ہے کیونکہ آج کے ویلوگ کو ہم لوگ یہیں پر اہم کر رہے ہیں تمام کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں اسی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ